یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی بے گناہ قتل کا سیاہ دا اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ دیا جائے گا یہ بدباطن سیاہ دل خاندان کی زلت کا باعث تھا نہائیت موٹا بدنما کسیر اشار کسرت سے شیر اشاری کرنے والا بوری عادتوں والا فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے عدب اور گستاخ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشیوں کو بھی شرع حضرت سیدنا عبداللہ ابن حمزلہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم ہم نے زید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتر نہ برسنے لگے محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ حرام کاموں کو اس بے دین نے الانیہ رواج دیا مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی یا رب میں تم سے پناہ مانگتا ہوں کہ آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ ساٹھ ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہیں انسٹھ ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موزی مرض میں متلع ہوا پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تلپتی ہے کی طرح تلپتا رہتا تھا حمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ ابن عزید کو بستر مرک پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے سختہ بیٹے کے مو سے چیخ نکلی اور ناہت زل و حکارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشش کو ٹکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کرتا خدا اس سلطنت کی وراست سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسائی رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں یزید اپنے بیٹے کے مو سے یہ الفاظ سن کر تلپ گیا اور شدت رنج و علم بستر پر پاؤں پٹکنے لگا موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئیں تکلیف کی شدت سے خنزیر کے طرح چیختا تھا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چوبنے لگتا تھا عجیب کہر الہی کی مارت پانی کے بغیر بھی تلپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا بلاخر اسی درد کے شدت سے تلپ تلپ کر اس کی جان نکلی لاش میں ایسی ہولناک بدبوتی کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا حضرت عصن بسری تابیر عیم اللہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے یزید کا دل چونکہ دنیای ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا اس لئے وہ شہرت و اقتدار کی حوث میں گریفتار ہو گیا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام آلی مقام اور آپ کے رفقہ علیہم الرزوان کے خون نہق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آنگیت چھنائی وہ اقتدار اس کے لئے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہو بدنصیب یزید صرف تین برس چھ ماہ تخت حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گریفتار ہو گیا تھا مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا وہاں کی ٹنڈی ہواوں نے یزید کو بدمست کر دیا اس دو شیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت تو ناکار اپنے نبی کے نواسے کا غبدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے خنجر عبدار کے پیدر پہ وار کر کے چیر پال کر اس کو وہیں پھینک دیا چند روز اس کی لاش چیل قووں کی دعوت میں رہی بلاخر ڈونٹے ہوئے اس کے عبالی موالی نوکر چاہ کر وہاں پہنچے اور گڑا کھوٹ کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئیں یزید ملون کی موت کی ایک روائیت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹایا اور خود بھی ایسی حالت کہ مست اور مدہوشتہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گیرا گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مست کی حالت میں شکارک کی غرص سے گوڑے پر بیٹا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹا ہوا تھا اس کے پیچھے یزید نے اپنے گوڑے کو دڑایا اور یہ شعر پڑا یہ کہتے ہی وہ گوڑے سے گیرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا موسیقی